سبسکرائب کریں تابیر خواب چینل نئی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تابیر خواب اردو چینل کے ساتھ عبد المجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے خواب میں پارش دیکھنا پارش دیکھنا ہلاکت بھی آئے اور رحمت بھی آئے اس کی تفصیل اس ویڈیو میں بتائی جائے گی کہ ہلاکت کیسے اور رحمت کیسے صرف یہ ہی نہیں بلکہ خواب میں پارش دیکھنے کی جتنی بھی تابیریں ہیں وہ تمام تابیریں آپ کو بتائی جائیں گے خواب میں پارش کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت اور برکت ہے جب عام پارش ہو اور سب جگہ پر پہنچے تو یہ بندوں پر رحمت اور برکت ہیں کیونکہ اس کی ذات واقع ہے جو نا امیدی کے بعد پارش پرساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے اگر کوئی شخص بارش کا مقت پر دیکھنا دیکھیں یعنی وہ اس وقت بارش پرساتی دیکھیں کیونکہ جب بارش کی ضرورت ہے تو اس خواب کی تعبیر نیک ہے لیکن اگر خاص خاص سخت بارش صرف اپنے کوچے میں دیکھیں کہ اس کے کوچے میں سخت بارش ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اور کئی نہیں برسی تو اہل موضہ یعنی جس گاؤں میں جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں پر رنج اور بیماری آ سکتی ہے اور اگر یہ دیکھیں کہ بارش آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو اہل موضہ پر خیر اور برکت کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھیں کہ اول سال یا اول ماہ میں بارش برسی آئے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال اور اس ماہ میں فراقیہ نعمت زیادہ ہوگی یعنی اس کو زیادہ نعمتیں ملے گی اور اگر کوئی شخص یہ دیکھیں کہ بارش سخت اور سیہا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے بیماری آئے گی اگر کوئی شخص خواب میں سخت بارش دیکھے کہ اپنے وقت پر مرسی آئے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ ان دنوں میں رنج و بلا کا لشکر آئے گا اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ بارش کے پانی مسا کرتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خوف و غم سے امن میں رہے گا اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بارش صرف اس کے سر پر برس دیا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہوگی کہ وہ سفر کو جائے گا اور خیر و نفع کے ساتھ واپس آئے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بارش لوگوں کے سروں پر توقان کی طرح برس دیا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ نہ کہانی موت آئے گی اور اگر دیکھے کہ بارش کی ہر ایک کترے سے آواز آ دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مرتبے اور عزت کی آواز زیادہ ہوگی یعنی اسے مرتبہ اور عزت جو ملے گی اس کا کافی زیادہ چرچہ ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ بہت بڑی بارش ہو رہی ہے اور تمام نہریں جاری ہو گئی ہیں اور اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ بادشاہ یعنی صاحب اقتدار شخص سختی کرے گا اور صاحب خواب اس کے شرط سے محفوظ رہے گا اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ان نہروں سے گزر نہیں ہو سکتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ اہل اقتدار کی شرارت کو وہ اپنے آپ سے دور رکھے گا اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ پانی ہوا سے بارش کی طرح آتی ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور بیماری اس جگہ ظاہر ہوگی اور اگر کوئی شخص بارش کی جگہ شہد کو برستا ہوا دیکھے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ نعمت اور غنیمت اس ملک میں بہت زیادہ ہوگی اور جو چیز کے آسمان سے پرستی ہوئی دیکھے تو اس کی تابیر اس چیز کی جنس سے ہے اور اگر دیکھے کہ بارش کا پانی پیتا ہے اور وہ پانی صاف اور روشن ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ اس کو اسی قدر خیر اور راحت پہنچے گی جس قدر وہ اس بارش کا پانی پیتا ہے اور اگر کوئی شخص بارش کا پانی سیاہ اور بے مزا دیکھے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ اسے اسی قدر بیماری اور رنج ملے گی جس قدر بارش کا پانی وہ سیاہ اور بے مزا دیکھے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور یاد رکھئے سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا جزاک اللہ خیال